جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر ہم نے جو ہے آئیو ایس سکسٹین یعنی کہ آئی فون چودہ پرو میکس کا جو ہی نہیں وہ لوگ سکرین ہے وہ ہم نے اپنے انٹر آر موبائل میں کیا ہوا ہے اور یہاں پر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھیں تو لوگز تو بیٹری آئیکن جو ہے وہ بھی چینج ہو چکا ہے وائ فائی سگنل سے یہ بھی چینج ہو چکے ہیں پرو مجھے سے ایک ہے اس کے علاوہ یہی نہیں لکھ سکرین ٹوٹلی چینج ہو چکی ہے اگر آپ اس کو ایسے کریں گے یہاں سے آپ لوگگ سکرین لگانا چاہئے لوگ لیگ آ ص econ اور آپ لوگ step conhe Kids میں بھی کرسکتے ہیں جما پر آپ اللہ پر کلک کرنے گے تو آپ لوگ آپ کو ذا بھی کر سکتے ہیں بہت اکسٹمائز کر رکھے دیکھیں کچھ اس طریقے سے ہے اب یہاں سے جو رہا دوسطو آپ لوگ دیکھ یعنی کہ آپ لوگوں نے جو اینا یہاں پر سلسل کوئی پاسورٹ لگانا ہے تو وہ بھی آپ لوگ لکا سکتے ہیں اور یہ جوялаکسٹین نگل اپکلا الگران کہنا چاوتے ہیں تو وہ بھی یہاں سے آپ لوگ کل کر سکتے ہیں اور اپکی چیزیں باس سے اťتنی زیادہ important نہیں ہے اب اب بڑھتے ہیں ہی hereafter customization کے جانب یہاں پر آپ لوگ نیس پر tap کرنا جو بھی آپ لوگ select کرنا چاہتے ہیں اب یہاں سے جو ہوسٹ دیکھ سکتے آپ کا سامنے کافی اچھی اچھی چیزیں آ جائیں گی یہ دیکھیں دوستو اور یہاں پر جو ہے نا اب یہ دیکھیں اوپر آپ کو ٹائم شو ہو رہا ہے نیچے یہ سارے چیزیں شو ہو رہی ہیں اب فار اگزمپل آپ لوگ جو ہے نا یہاں پر ٹائم جو ہے نا اس کا فونٹ چینج کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ وہ فیچرز آپ کو آئی فون چودہ میں ملتے ہیں آپ لوگ انہیں یقینین ویڈیوز بغیرہ دیکھیں لیے ہوں گی کہ آئیوز 16 میں کیا کہنا چیزیں ہیں تو بالکل وہی چیزیں آپ لوگ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جو بھی آپ کو فونٹ اچھا لگے مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے تو میں یہ سلیکٹ کرنوں تو اس کے بعد آپ نے یہاں پر ڈیٹ پر کلک کر دینا ہے اب یہاں سے جو آپ جس طریقے کی چاہتے ہیں کہ ڈیٹ شو ہو وہ بھی آپ لوگ یہاں سے یہ دیکھیں سلیکٹ کر سکتے ہیں یہی کافی ادھا اچھی ہے یہ بھی صحیح ہے اس کے علاوہ یہاں پر نیچے آپ کو چیزیں مل رہی ہیں اب یہاں سے جان آپ کچھ ہے اگر لگانا چاہتے ہیں تو یہاں پر پلس پر کلک کریں گے اور یہ دیکھیں آپ لوگوں کو ویڈیٹس مل جائیں گے کافی اچھے اچھی ویڈیٹس مل جائیں گے جو بھی آپ لگانا چاہیں تو یہ بھی میں لگا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں ہماری لوگ سکنگ کمیٹ ہے چونکہ آپ نے دن پر کلک کر دینا ہے اور اب میں آپ لوگ سکنگ چیک اوڈ کروا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں دوستو جیسے آپ لوگ نیبل کریں گے یہ جو انا لوگ سکسٹین ہے جو انا وہ آ جائے گی آئیو سکسٹین کی اور اگر آپ کو جو انا یہاں پر نوچ بھی آئی فون کی طرح ہے اور آپ نے لونچر بھی آئی فون کا کیا ہوا ہے آپ نے ڈائنامک آئی لائن کو بھی سیٹ کیا ہوا ہے تو یقیناً آپ کمبل اگر کوئی اور دیکھے گا تو اسے فرنٹ سے دیکھے گا تو اسے پتہ نہیں چلے گا کہ یہ آئی فون ہے یا پھر انڈراؤڈ ہے تو یہ ساتھ چیزیں آپ لوگ کر سکتے ہیں آپ جو انا یہ دیکھیں یہ ایسا ہی نہیں ہے مطلب یہ پاس ٹرائیویسی بھی اس میں میٹر کرتی ہے اب یہ دیکھیں آپ یہاں سے اپنا پاسوڈ بھی انٹر کر سکتے ہیں جو بھی آپ نے لگایا ہوا ہے تو چلیے دوستو پھر میں نے آپ کو پروسس تو بتا دیا اب چلتے ہیں کہ آپ لوگ نے یہ کرنا کیا یہ ٹریک ہے کیا اور یہ انڈراؤڈ ہے میں آپ کو چیک اوٹ کرا دیتا ہوں پھر شاہد تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں مطلب ویڈیو شروع ہی تھی اب جانا مین مطلب کے بات کرتے ہیں کہ آپ لوگ نے یہ کیسے کرنا ہے تو آپ نے جانا ہے پلے سٹور پر تو اس کے بعد میں اپنے ڈیٹا ہون کر لیتا ہوں اوپر آپ نے پلے سٹور کر لیا تو یہاں پر جا کر سارچ کر لیجئے آئیو سکسٹین لاک سکرین اب یہ دیکھیں یہ کیونکہ پلے سٹور ہے پلے سٹور پر ملین آف اپلیکیشن مل جائیں گی تو اب اپنے یہاں پر جو نا یہ پہلی جو آپ کے سامنے آ رہی ہے نا اس کو اپنے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے آپ نے کسی اور کو ڈاؤنلوڈ نہیں کرنا کیونکہ جو باقی یہ ساری چیزیں آپ کو شو ہو رہی ہیں یہ جو ہے نا دوستو اس میں آپ کو سیکیورٹی کا ایشو مل سکتا ہے یعنی کہ لاک بھی لگا سکیں گے تو ہنٹریڈ یعنی کہ ایک لاک سے بھی زیادہ اس کو بھی اس بات ویڈیو میری آنے والی ہے اس پر بھی تو یہ دیکھیں یہ والا لاؤنچر بھی آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے کیسے سیٹ کرنا ہے اوکے دوستو تو جیسے ڈاؤنلوڈ کر لی یہ والی اپلیکیشن اس کو اپن کرنا ہے اور یہاں پر دیکھ لیتے ہیں ہمارے سامنے کیا کچھ ہوتا ہے یہ دیکھیں لوڈنگ ہو رہی ہے اپنا ڈیٹا آف کر دیجئے گا جب آن کرنا ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں گا آپ یہاں پر یہ دیکھیں آپ کے سامنے کچھ اس طرح ایک اکی چیزیں آ جائیں گی اب آپ نے یہاں پر جانا نیچے آپ کو مل دا ہے کا اینیبل لاک سکرین تو یہاں سے جانا آپ لوگ جیسے اس پر کلک کریں گے اور یہاں پر پاسکوڈ اس کو بھی آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے اب یہ دیکھیں چوز آس سکرین لوگ آپ کے سامنے ایک شو ہوگا یعنی کہ یہاں پر آپ جیسے کلک کریں گے ڈیسیبل لاک سکرین سسٹم تو آپ کو کرنا کیا ہے آپ نے جانا ہے سیٹنگز میں سیٹنگز میں جا کر جو موبیل کا سکرین ہوتی ہے جو لاک سکرین ہوتا ہے اس کو آپ نے ختم کرنا ہے یہاں پر سکرین میں جا کر یہ جو ہے نا یہ اس لاک سکرین کو جو ہے اس کو یہاں پر پہلا پہلا نن کر دینا ہے تاکہ آپ کو کوئی بھی یہاں پر لاک نہیں ہونا چاہیے سکرین پر ہو یہاں سے آپ اس application کے مدد سے لاک لگا سکیں گے اسی ہو جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں تو یہاں سے آپ نے پاسپورٹ پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے اپنے پاسوڈی انٹر کر دینا ہے میں آپ پر ایک 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 ایسے جس رکھ لیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے اس کے بعد آپ نے یہاں پر یہ دیکھیں آئی سسٹم نوٹفکیشن اس کو آف کر دینا ہے انیابل نوٹفکیشن اس کو بھی یہاں پر اگر آپ آن کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں نہیں تو میں اسے آف ہی رہنے دوں گا اب یہ دیکھیں اوپر ہمارے یہ سامنے ایک نوٹفکیشن چھوڑ رہا ہے اس کو آپ نے ٹیپ کیا رکھنا ہے اسے کے بعد ہم نے ٹرن آف نوٹفکیشن پر اس کو بھی ٹرن آف کر دینا ہے اب میں آپ کو دکھا لیتا ہوں شاید ابھی جو انا آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ ورک نہ کرے تو یہ دیکھیں دوستو پہلی بار جانے یہ تھوڑا سو ڈیلیر ہے لیتی ہے یہ اپلیکیشن لیکن دوستو کچھ ہی دیر کے بعد آپ لوگ جا بجانا یہ دیکھیں اپنے موبائل کو ایک بار ریبوٹ کر دیں گے تو یہ اپلیکیشن اچھی طریقے سے ورک کرنا شروع کر دے گا اوکے دوستو تو یہ ہی تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو یقینا پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ وچ کیسے لگی یہ بھی ضرور بتائیے گا شکریہ شکریہ